یہ بتائیے گا کہ یہ آپ چیزیں عوام کو سمجھانا جا رہے ہیں عقومت کو سمجھانا جا رہے ہیں کون ہے جو اس چیز کا حل نکال سکتا ہے السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان صدیق علی رانہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اس ٹی وی پاکستان ابھی ہم اس وقت حیدر آباد حیدر چونگ سے گزر رہے تھے تو یہ بھائی ہمیں نظر آئیں تو ان کی کچھ چیزیں ہمیں سمجھ میں آئی ہیں کچھ چیزیں نہیں آئی ہیں تو ہم ان سے جانتے ہیں کہ یہ نوجوان حیدر چونگ پر چونگ کے بیچ میں یہ کیوں کھڑے ہوئے ان کا کیا مقصد ہے اسلام علیکم جی سر شکریہ سر یہ آپ آئے ہیں آپ نے پیرا نام بتایا جی بلکل سر میرے نام زین مومن ہے ٹھیک ہے نا جی تو میں چاہتا ہوں کہ پہلے میں بتا دوں کہ جی میں ویکسینیٹر میں میں چار ڈوز لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا تو اس لئے میں ماسٹ نہیں پینا ہوا اب میں چاہتا ہوں کہ چندہ ہے اس وقت اسٹروم ٹنل کے لئے نہیں لے رہا بلکہ آوینیز بھی دے رہا ہوں صرف چندہ نہیں لے رہا تاکہ اسٹروم ٹنل کے بارے میں لوگوں معلوم ہو اور یہ ہمارا بیسک رائیٹ ہے کیونکہ اکثر نہ ہمارے میڈیا پہ اس پہ کوئی بات ہو رہی ہے اسٹروم ٹنل پہ اور نہ ہی ہمارے نمائن دیں اس پہ بات کریں کیونکہ یہ ان کا کام ہے کہ آپ لوگ کے بیسک حق پہ پہلے بات کریں ووڈ لینے سے پہلے تاکہ لوگ اپنے حق کو حاصل کرنے کے لئے ووڈ دیں نہ کہ کسی صفحہ بے کھڑا ہوں تو صرف اگر آپ یہاں پہ اس طرف دکھا دیں تھوڑا مائٹ کے آقاری پہ جائیں سر یہ جو نقشہ ہے یہ ہے نیو یورک امریکہ کا نیو یورک شیئر ہے وہاں میں ایک ڈیلیور پائپ لان ہے اس کا نقشہ ہے اور ہیڈوباد کی جو ہم نے ٹاپو گرافی کو میں نے جب کمپیر کیا ہے تو صرف اس پہ یہ ہمارا حل ملائے کہ کس طرح ہم اسٹرون ٹنل بنا سکتے ہیں دیکھیں یہ اونچی جگہ جو ہوتی ہے نا وہ یہاں کچھا کلہ ہے پکا کلہ ہے یہ اونچا ہے ہیڈوباد اوپر شہر ہے جگہ ہے اور لتیباد کے جو اگر ہم بارہ نمبر چلیں راجہ بزار چلیں یا کاسمباد کی کوئی اینڈ میں چلیں تو نیچے ایریاز ہے تو ہمیں جو اسٹرون ٹنل بنانی چاہیے پورے ہیڈوباد سے لے کر کاسمباد اور لتیباد سے ہم ایک ہی پائی بلینٹ گزار سکتے ہیں اسٹرون ٹنلے ہمیں کاسمباد اور لتیباد اور ہیڈوباد کے الگ الگ پائی بلینٹ بنانے کی ضرور نہیں ہے ہمارے پیسے بچیں گے اور ہمیں اگر مل کر ایک شہر کے لئے ایک پائی بلینٹ بنے گی کبھی صرف بارش کا پانی روٹوں پر کھڑا نہیں ہوگا لیکن صرف افسوس سے یہاں پر ہمارے نمائنگ در جو ہیں وہ لتیباد کو الگ کر دیا ہے انہوں نے کاسمباد کو الگ کر دیا ہے ہیر آباد کو الگ کر دیا ہے اس طرح شہر چلانے چاہتے ہیں شہر جب ہم چلاتے ہیں کینٹ سب کو مل کر کاسمباد لتیباد اور شہر کو مارکی کو مل کر اور کینٹ کو مل کر ہمیں ایک پائی بلینٹ بنانے چاہیے کیونکہ سر آپ کو معلوم ہے یورپ، امریکہ، رشیا، چائنہ، دوبائی ایسے بڑے ممارک میں سر اسٹروم ٹرنلل تین سو چار سو سال پہلے بن گئے تھے جیسے میں نے پہلا کوئی مثال دی ایک تو گٹر لائن ہوتی ہے وہ گٹر کے پانی کے لئے ہوتی ہے بارش کے پانی کے لئے جس کو ٹرنل کو کہتے ہیں اسٹروم ٹرنل کہتے ہیں میں جب لوگوں سے ملا میں نے کہا کہ آپ نے اسٹروم ٹرنل کے بارے میں کبھی سنایا ہر شخص کا یہی جواب ہے کہ ہم نے اسٹروم ٹرنل کے بارے میں کبھی سنا ہی نہیں ہے مجھے افسد ہوتا ہے کہ ہم اتنے آگے آج آگے ہیں ہمارے چار سو سال پہلے جو دوسرے مالک انہوں نے اسٹونٹل نے بنا لیا ہم نے ابھی تک اسٹونٹل نہیں بنایا ہے یہ بنیادی چیز ہے گٹر کا سسٹم اسٹونٹل کے بعد شہر بنتے ہیں ہم اونچی بیلڈنگ بنائیں نہیں سکتے جب تک اسٹونٹل نہیں بنے بنے گا کیونکہ آئے دن بارج کا پانی کھڑا ہوگا اور جس کی وجہ سم بڑھ جائے گی اور بیلڈنگ گرنے کا شکار بھی ہوتی ہے اور اونچی بیلڈنگ بنائیں سکتے اگر سم زیادہ ہوتی زمین میں اور سم ختم کرنے میں بھی اسٹونٹل کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے آپ یہ بتائیے گا کہ یہ آپ چیزیں عوام کو سمجھانا چاہ رہے ہیں حکومت کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کون ہے جو اس چیز کا حل نکال سکتا ہے سر اس کا حل جو ذمہ دار ہے واسا ڈپارٹمنٹ ہے چار سالوں دے میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ اپلیکیشن دے رہا ہوں لوگوں کو سب کی سائنس لے کر ہزاروں سائنس لے کر میں نے ان کو دیا لیکن مجھے ایک بار بھی جواب نہیں دیا جواب تک نہیں دیا کہ کیسے بنائیں گے آپ بنا بھی رہے ہیں کم از کے اوپر آپ میں سے پہنچا دے میں سب سپریم کورٹ تک گیا با ہوں اپلیکیشن لے کر سپریم کورٹ میں میں نے میسے دیا کہ بھائی آپ کو اصولتی بات سری ہے ہیدھر باد نہیں بنا بات ہی kwestے پاکستان کے شہر کپٹر اسلامبادDuشی شہر میں اسٹرونٹل نہیں بنایا انہوں نے شہر بنا دیا ہے اسلامباد Anita Bakate بنا بنا دیا ہے لاور بنا دیا ہے کراچی بنا دیا ہے اسٹرونٹل نہیں بنایا شہر بانائے سے پہلے آپ انڈاگامل پلیننگ ہوتے ہیں اسٹرونٹل اسٹرونٹل اس کا پہلے بناتے ہیں پھر آپ گھر بناتے ہیں صحیح آپ کو معلوم ہے کسی بھی انجینئر ہوتا ہوں کہ وہ پہلے گھٹر کے لائن پہلے بنائے گا پھر گھر بناتا اوپر یہ بھی اسٹران ٹنل اور گٹر کی زم پہلے بناتے پھر شہر بناتے انہوں نے اسٹران ٹنل پہ کوئی کام نہیں کیا کیونکہ بات ہی نہیں کر رہا ہے اور دوسرا جس طرح یہ بتا ہے زہر زمین 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 کے نیچے سر ہوگا زمین کے نیچے ہوں گا نہ کچھرا جائے گا جس میں کچھرا چلا جاتا ہے اور نالا بلوک ہو جاتا ہے ہمیں زمین کے نیچے بنانے چاہیے کھلے بے نہیں بنانے چاہیے یہ بھی میری ڈمانڈ ہے اور اب سر بل جاتے الیکشن بھی ہو رہے ہیں کچھ دنوں میں میری لوگوں سے اپیلے بڑائیں بانی اس کو وار دیں جو آپ کے اسٹران ٹنل بنا ہے جو آپ کے بنیادی حد پورا کرے کیونکہ ہم روٹی کپڑا مکان سے آگے چلے آگے وہ سو سال پہلے جو جو لیڈر ہوتے وہ روٹی کپڑا مکان کے نعرہ لگاتے تھے آج بھی وہ ہی لگا رہے ہیں ہمیں نہ روٹی کپڑا مکان نے دیا ہے اور نہ ہمارے بنیادی حقوق کو پورے کر رہے ہیں تو میرا لوگوں سے اپیلے اسٹران ٹنل بنا ہے روٹی کپڑا مکان کو چھوڑ دیں اسٹران ٹنل بن گیا روٹی کپڑا مکان خودبا کتا آ جائے گا کیونکہ ہمارے شہر ترقی کرے گا بزنیس بزنس آئیں گے خودبا کتا ایک کپڑا مکان بنے گا چاہے اس کراچی شہر میں بنے یا دماغ شہر میں بنے کسی شہر میں بنے گا وہ شہر چندی سالوں میں اوپر چلا اوپر جائے گا اور گربت کم ہوگی تو روٹی کپڑا مکان ملے گا اور ہمارے شہر بھی آگے جائے گا اور سب کی خدمت بھی ہوگی اور بیمارے بھی نہیں پھیلیں گی جی بلکل ناظرین آپ نے باتیں سنی اس نوجوان کی نوجوان جو چیزیں سمجھانا چاہ رہا ہے وہ ظاہر ہے وہ پورے شہر کا نقشہ ہے کہ پہلے جو چیزیں بنیں گے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہیدر آباد بلکل ڈوبا ہوا ہے ہم خود روز آنا ہم ویڈیو بنا رہے ہیں کبھی کیارا لمبالدی باباد کبھی آر لمبالدی باباد ہر جگہ پہ جہاں بھی جا رہے ہیں صرف پانی پانی ہمیں نظر آ رہا ہے تو اس لیے یہ ایک اچھا پیغام لے کر آیا ہے تو ہم نے کہا اپنی ناظرین کو دکھائیں اسی کے ساتھ اپنے میر بان صدیق علی رانا کو دیدی اجازت اپنا بہت سا خیار کی اللہ حافظ